اسلام علیکم آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ویٹیمنٹ ڈی کا جب آپ ٹیس کرواتے ہیں تو ویٹیمنٹ ڈی کے لیول کم آتا ہے لیکن جو کلشم کا لیول ہے وہ نارمل آتا ہے تو کلشم جو ہے وہ ویٹیمنٹ ڈی کے وجہ سے ہی ایبزورب ہوتا ہے اگر آپ کا ویٹیمنٹ ڈی کا لیول ہی کم ہے تو کلشم کا لیول کیسے بلڈ میں نارمل ہے دیکھیں بلڈ کو ہر صورت کلشم چاہیے اگر اس کو ڈیٹ سے کلشم نہیں ملے گا تو وہ آپ کی بون سے نکالنا سٹارٹ کر دے گا یہ جو نارمل آپ کی ریپورٹ میں کلشم آتا ہے وہ آپ کی بون سے نکلا ہوا ہوتا ہے ڈیٹ سے نہیں آ رہا ہوتا جس کے وجہ سے آپ کی بونز جو ہیں وہ آپ کی ویگ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سے کلشم تو نکل گیا ہے ٹھیک تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں وہ آپ کو ویٹیمنٹ ڈی دیتے ہیں اور ساتھ میں کلشم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کلشم کا لیول تو نارمل ہے تو ڈاکٹر نے کیوں مجھے کلشم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہوتا ہے کہ آپ ویٹیمنٹ ڈی جب آپ لیں گے اور ساتھ میں کلشم لیں گے تو وہ جو آپ کا کلشم ہے وہ آپ کی ڈیٹ سے ایبزارب ہوگا اور وہ جو کلشم آپ کی جو بون سے نکلا ہوئے وہ واپس بون میں جائے گا اس لیے ویٹیمنٹ ڈی کو کلشم کے ساتھ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا thank you so much